اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کریں اور اسے فارمل نہ بنائیں مطلب یہ ہے کہ یہ قانونی مسائل جو ہیں جو درپیش ہیں ہمارے ملک میں لوگوں کو ان سے نکلنے کے لیے ان کو اگاہی دیں ناظرین اکرام آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے وہ ہے بینامی ٹرانزیکشن جائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے ہاں پورے سب کانٹیننٹ میں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے جائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جی باپ ملک سے باہر چلا گیا پیسے کمانے کے لیے نوکری کرنے کے لیے وہ پیسے بھیجتا رہا تو مکان جو ہے وہ بیگم کے نام پہ خرید لیا گیا اپلاڑ خرید لیا گیا یا بچے کسی کے نام پہ خرید لیا گیا تو ظاہر ہے وہ مالک تو پھر باپ ہی رہے گا یا ہسپنڈ ہی رہے گا بیوی یا بچے مالک تو ہی نہ ہوگی باپ ہوگا جب باپ کی وراثت بنے گی تو پھر سب بچوں کو بیوی کو اس میں سے حصہ ملے گا لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ رڑائی جگرے اتنے ہوتے ہیں کہ عدالتوں تک باہ جاتی ہے ہوتی وہ بینامی ٹرانزیکشن ہے بینامی ٹرانزیکشن یہی ہے کہ پیسے کسی اور کی ہیں ریل پرچیزر آ رہے ہیں اور ظاہری پرچیزر آسٹن سیبل آنر کوئی اور ہے ظاہرین کوئی اور ہے اور یہ جو صورتحال ہے ہمارے عدالتوں میں اگر ہم سیبل کورٹس کو دیکھیں تو وہاں پر ان مقدمات کی بھرمار ہے مثال کے طور پر باپ نے کوئی پروپریٹی خرید دی بچہ سترہ سال کا سولہ سال کا اٹھارہ سال کا اونی سال کا وہ تو کوئی کام نہیں کر رہا لیکن باپ نے ڈریکٹ اس کے نام نہیں خرید دی تاکہ دلو جی بیٹے کے نام نہیں ہے تو بعد میں بات کی فوت ہونے کے بعد جب بیٹیاں حصہ مانتی ہیں وراست میں تو بیٹا کہہ جی نہیں جی یہ تو میری پروپریٹی ہے بہت پیدا ہوتے ہیں چلے آج ہم یہ ٹاپک بڑے الحمدللہ اچھے انداز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے میرا یہ جو ٹاپک ہے آج کی گفتگو ہے قانون کے طالب علموں کے لیے بالخصوص عوام الناس کے لیے بالعموم اور اس کے ساتھ ساتھ جنرلسٹ ہیں ان کے لیے بھی بڑی حدیت کا حمل ہے بینامی ٹرانزیکشن میں جو سیکشن ریلیمنٹ اس میں پروین لگتی ہے وہ سیکشن فارٹی ون ہے ٹرانسفر آف پاپرٹی ایک اٹھارہ سو بیاسی کا ناظرین اکرام اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسینشل ایلیمنٹس فار ڈیٹرمنگ نیچر آف ٹرانزیکشن کون کون سے اس حوالے سے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ دوزار دس پی ایس سی بارہ سو پچپن کی ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو پی ایل ڈی دوزار آٹھ ایس سی ایک سو چھالیس دوزار اٹھارہ سی ایل سی چھے سو پچاسی دوزار انی سی ایل سی سات سو ستر انی سو اکانوے ایس ایم ای آر سات سو تین اسی طرح دوزار پانچ ایس ایم ای آر پانچ سو ستتر اسی طرح دوزار آٹھ ایس ایم ای آر اک سو تین تالیس دوزار نو ایس ایم ای آر اک سو چوبیس اور یہ ریفرنس دیئے ہیں میں نے کیس لاز کے یہ سائٹیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں اسینشل ایلیمنٹ فار ڈیٹرمنگ نیچر آف ٹرانزیکشن کی بات کی گئی ہے کونسی ٹرانزیکشن بینامی ٹرانزیکشن کی بات دا قویسچن whether a particular sale is بینامی or not is largely one of fact and for determining this question no absolute formula or is a test uniformly applicable in all situation جو بینامی کے معاملات ہیں یہ اتنا وسیع ٹوپک ہے کہ اس کو اس کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ جناب یہ بینامی ہے یہ مختلف حالات میں مختلف سیچوئیشن میں مختلف جو ہے نا وہ اس کی composition بن جاتی ہے تو in all situation can be laid down ہر situation میں کہنا کہ جناب یہ فلاں معاملہ ہو تو ہم فلاں situation میں یہ آئے گا ہر situation میں یہ بدل سکتی ہے بعض کے بینامی ہے یا نہیں ہے the courts have usually laid down the criteria to determine the بنامی transaction یعنی کہ ایسا کوئی خاص ہمارے پاس فارمولا نہیں ہے کہ courts کے جناب یہ ایسا ہے برحال پھر بھی determining factors to be taken into consideration are enumerated as undone یہ کچھ حالات و واقعات کے ذریعے بتائے گئے ہیں source of consideration کہ پیسے کہاں سے آئے جسے یہ خریدا گیا تھا یعنی کہ جب consideration ہوئی ہے consideration کہاں سے آئی ہے land خریدی گئی ہے تو اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں یہ پتا چلے گا لینڈ لاہور میں خریدی گئی لینڈ جناب ایک صاحب نے خریدی اب اس کی جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے مطلبہ جو امریکہ بیٹھا ہوا اس نے پیسے دیتے ہیں پیمنٹ اس کی طرف سے بھی ہے صاحب پتہ جائے گا کہ یہ بینامی transaction اصل مالک وہ جو مریقہ بیٹھا ہوا یہ جو ہے یہ ظاہری مالک ہے اس کے نام پر خریدی جا رہی ہے یا اس کے ثروح ہی بھی جا رہی ہے اسی طرح دوسرا اس میں point یہ from whose custody the original title deed and other documents came in evidence جب evidence میں کیس پوچھے گا بینامی transaction کا یہ دیکھنے کے لیے کون مالک ہے اور کون مالک نہیں ہے انکار کر دیتا ہے ظاہری مالک اصل مالک کو نہیں property دیتا ہے اور وہ پیس کرتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو original title deed ہے اصل میں نام کس کے ہے اور دوسرے جو documents ہیں ان کی evidence جب اتیتا پڑا جاتا ہے اور ایک اور بڑا اہم point who is in possession of the suit property suit property پر قبضہ کس کا ہے کس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس property کے جس کا اسی طرح motive فاردہ بینامی transaction جو بینامی transaction کی گئی تھی اس کے پیچھے محرکات کیا تھے مقصد کیا تھا تو یہ points ہیں کہ جناب پیسے کہاں سے ہے جسے property خریدی گئی تھی اور اصل جو title deed ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ مالک ہے وہ کس کی قبضے میں ہیں property کس کے قبضے میں ہیں documents کس کے قبضے میں ہیں اور بینامی transaction کرنے کا motive کیا تھا مقصد کیا تھا جیسے میں نے آپ کہا باپ سعودی رب میں جاب کر رہا بیوی بچے لاہور میں ہیں یا کراچی میں ہیں تو ان کو پیسے بیج رہے مکام بیوی نے اپنے نام لگوا لیا سارے معاملات کو کیسے handle کر سکے گی باپ تو ادھر ہے جس سارے اسکول کہ اصل مالک کوئی اور ہے کسی اور نے پی کی ہے لیکن ظاہری مالک کسی اور کو بنا دیا جاتا ہے تو ناظرین یہ آپ کی خدمت میں جو پوائنٹ میں نے ارز کی ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا ہو اسی طرح پی الڈی دوزار آٹھ ایس سی ون فور سکس سپریم یہ بینیفیٹ آف دا پرسن ہو اس میں پہلا ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ اصل مالک جو پیسے دے رہے اور جو ظاہری مالک ہے جس کے نام پہ وہ خریدی جاری یہ آپس میں کوئی معایدہ کر لیں وہ ایگریمنٹ لکھ کر بھی کیا جا سکتا ایمپلائیڈ بھی ایمپلائیڈ کیا کہ جنا ٹھیک ہے ہم نے یار یہ پرپٹی تمہارے نام خرید ہو اکثر لوگ خرید لیتے ہیں ملازم کے نام پہ خرید لیتے ہیں جیسے اپنے سنا ہوگا جی باہر سے پیسے آرہے ہیں ملازم کے اکانڈ میں جا رہے ہیں سیاسدان اکثر ایسا کرتے ہیں سیاسدان ملکی میں پتہ چلتا ہوگا کہ برف والے کے خاتے میں کار میں اتنے کیسے آگئے ہیں بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو اس پہ فرسٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان کا آپس میں ایک ایک ایمپلائیڈ ایگریمنٹ ہوا کہ جنا دیکھا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ سیکنڈ ایلیمنٹ ریکوائیڈ ٹو بی پروو ہے کہ پرانزیکشن ایکچولی انٹرڈ بیٹوین دا ریال پرچیزر اور سیلر پرچیزر 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 یہ دیکھا جائے گا کہ جو حقیقی پرچیزر ہے اور جو سیلر ہے ان کے درمیان جو معایدہ ہوا اس میں جو ظاہری مالک تھا آسٹن سیبل آنر تھا جو اصل مالک نہیں تھا وہ پارٹی نہیں ہوگا یہ بھی ڈیٹرمن کرنے کا ایک فریقہ ہے ناظرین اکرام ہم نے دیکھا کہ اسینشل ایلیمنٹ فار ڈیٹرمن نیچر اف ٹرانزیکشن ان بینامی ٹرانزیکشن کیا ہو سکتی ہیں اس میں سیکشن پورٹی ون ٹرانسفر اپ پرپرٹی ایک اٹھارہ سو بیاسی کے تحت ہم نے بات کی اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ریکوائرمنٹ ٹو پروف آب بینامی ٹرانزیکشن بینامی ٹرانزیکشن کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا ٹرانزیکشن اس میں قرار دیا گیا کہ ریلیونٹ فیکٹر فور ڈیٹرمینی اپ بینامی ٹرانزیکشن اور سورس آف کنسٹریشن پیسے کہاں سے آئے بینامی ٹرانزیکشن کے لیے کس کی کسٹڈی میں اوریجنل ٹائٹل ڈیڈ ہے اور ایڈر ریلیونٹ ڈاکومنٹ ایڈ ایڈ اسی طرح دوزار سترہ وائل آر دو سو چوبیس میں یہ کہا گیا ہے ریکوائرمنٹ ٹو پروو بینامی ٹرانزیکشن کے حوالے سے ایڈ 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 لکھاو بیان کر کے یا ایڈ اس نے کہا یہ کرو بی تو یہ یہ نہ ہوگے وہ کہ یہ مجھے آپ نے لے کر دی اسے تمہیں کس خاتے میں لے کر دی مالک وہ پیسہ وہ دے رہے تو اس لیے اسی طرح دوزار سترہ ایمیل ڈی وان فائی تھری نائن میں یہ کہا گیا کہ فار پروونگ آپ بینامی ٹرانزیکشن تا نسیسی انگریڈین سو بی پرووڈ آر دی سورس آف انکم اپنین ٹرانٹر بی پرووڈ کی ثابت کی جائے جو دعویٰ کار رہے نا کہ جناب یہ میرے ہی پروپرٹی ہے تو وہ پرا سورس آف انکم ثابت کرے کہ یہ کہاں سے آئے تھے پیسے پورا لنک بنانا پڑے گا جناب میں فنان جان جاب کرا تھا اس کے بعد میں یہ چیک بینامی دار بتایا جائے گا تم نے کیوں اپنے نام پہ نہیں خرید دی بینامی کیوں خرید دی داریجنل پوزیشن پروپرٹی داریجنل پوزیشن پروپرٹی دیکھا جائے گا اوریجنل ڈاکومنٹس یور ٹائٹل کے دیڑ کے وہ بھی دیکھے گئے دارے جس نے خرید دی پوزیشن تو اسی کہی ہوگا ناظرین اکرام ریکوائرمنٹ ٹو پروو اب بینامی ٹرانزیکشن میں میں آپ کی خدمت میں پی ایل ڈی دوزار گیارہ ایسی آٹھ سو نتیس اور دوزار سترہ وائی آزار دو سو چوبیس اور اسی طرح دوزار سترہ ایمیل ڈی پندرہ سو تالیس یہ تین ججمنٹ ساتھ پیش کی ناظرین اکرام اب ہم آگے بڑھتے ہیں موٹیو نیسیسری انگریڈینٹ ٹو پروو بینامی ٹرانزیکشن نیسیسری انگریڈینٹ کیا ہے بینامی ٹرانزیکشن کو پروو کرنے اس حوالے سے ایک لینڈ ججمنٹ پی ایل ڈی دوزار دس ایسی پوائنٹ سو انہتر تو ہماری یہ گفتگو کہاں تک پہنچی جناب کہ موٹیو نیسیسری انگریڈینٹ ٹو پروو بینامی ٹرانزیکشن جس میں ہم نے لینڈ مارک ججمنٹ یہ دوزار دس کی ججمنٹ ہے پی ایل ڈی دوزار دس ایسی سپریم کوٹ پوائنٹ سو نکتر فائیو سکس نائن دا موٹیو پارٹ انتی بینامی ٹرانزیکشن بینامی ٹرانزیکشن میں موٹیو کیا تھا کیوں وہ بندے نے ڈیریکٹ خرید کیا اپنے نام نہیں لگوائی اٹرانزیکشن کیناٹ بی ڈاب ایس بینامی سمپلی بیکاس ون پرسن ہیپن بینامی بیگم پاکستان بینامی 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 بچے چھوٹے ہیں تو اس نے لار خرید بینامی پروپیٹی خاتون میں اپنے نام خرید امرجنسی میں اپنی بیوی کے نام وہ یہ موٹیب تھا اس کے پیچھے بینامی جیسے کہ a property purchased with one's own source in the name of some close relative like wife son or daughter cannot be dubbed as bhinami when purchased with full intention of conferring title to the purchaser shown if this principle is denied and of the and that of bhinami attracted simply because the sources of consideration could not be proved in favor of the named it would shatter the most honest and bona fight transaction thereby bringing no end to litigation بیٹا کی عمر سولہ سال ہے اس نے کیسے خریدی تھی باب نے پیسے بھیجے ہوگا تو اگر یہ اس concept کو نہیں دیکھا جائے گا جو پی ایل ڈی دوزر دس ایس سی پوائنٹسو نتر میں اپنایا گیا تو پھر لیٹیگیشن ختم ہی نہیں ہوگی تو کہ اگر ایجن نہیں میں نے خریدی تھی تو انہیں سترہ سال کی عمر میں کہاں سے خریدی ناظرین ایک رہاں پی ایل ڈی دوزر سولہ اس میں بھی motive کی بات کی گیا motive necessary ingredients to prove بنامی transaction the essential elements must exist for proving بنامی transaction between the austral stable owner and the purchaser for purchase of property in the name of austral stable owner of the benefit of person who has to make payment of consideration and important existence of motive for creation of بنامی title is relevant for purpose of determining that whether title resting with the opposite party in the disputed property was merely بنامی absence of motive always goes against claimant motive ضرور بیان کرنا ہے کہ جناب میں ملائشیا میں تھا پھر پاس پیسے تھے میں نے کہا اپنے دوست کو کہا کہ تم یہ خرید وہ property میں نے پیسے دیئے ہو تو یہاں تھا تو میں یہاں آنی سکتا تھا تو اس نے خرید تو motive بتانا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی motive motive کے بغیر بنامی transaction کا فیصلہ جو ہے نا وہ جو claim کر رہا ہے کہ یہ میری property of faith میں نہیں ہے ناظرین اکرام ہم نے motive کے حوالے سے کہ بنامی transaction میں motive کی کیا حمیت ہے جب بنامی transaction کو ثابت کرنا ہے اور motive کی کیا حمیت ہے اس حوالے سے ہم نے دو landmark judgment یہاں دیکھی ہیں ایک پی ایل ڈی دوزار دس ایسی پوائنٹ سو نفتر اور ایک پی ایل ڈی دوزار سولہ لاہور تین سو ترہ سے ناظرین اکرام بنامی transaction کو جب prove کرنا ہوتا ہے تو اس میں burden of proof کی بات کرتے ہیں بہت important topic ہے یہ ہمارے لیے کہ burden of proof کس کے اوپر ہوگا اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک landmark judgment دوزار پانچ SMER پوائنٹ سو ستتر اور ایک اور پیش کرتا ہوں انیس سو اکانویں one double nine nineteen ninety one SMER seven zero three two double zero five SMER five double seven one double nine one SMER seven zero three یہ burden of proof کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ دونوں judgments پیش کر رہا ہوں it is also well settled law the initial burden of proof is on the party who alleged that an ostensible honor is a benami dar for him and that the weakness in the defense evidence would not relieve a plaintiff from discharging the above burden of proof سب سے پہلے تو settled law یہ ہے کہ بنیادی طور پر burden of proof جو ہے وہ اس فریق پر ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ تو جو ہے اصل مالک نہیں ہے یہ تو بینامی دار ہے اس کے لیے کیونکہ پیسے میرے تھے اور یہ ثابت کرنا پڑے گا evidence کے اندر شادت کے اندر اور اگر اس میں کوئی weakness دکھائی جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ plaintiff کے لیے بن جائے گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں however it may be stated there the burden of proof may shift from one party to other during the trial of his own یہ بھی ہو سکتا ہے کہ plaintiff کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پیسوں سے کس نے چیز خریدی ہوئی ہے یہ بینامی دار ہے اصل مالک نہیں اصل مالک میں ہوں تو وہ evidence دے رہا ہے تو burden of proof اس پہ تھا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ trial کے دوران اس کے اوپر دوسرے فریق کے اوپر مدہ لہے کے اوپر یہ burden of proof shift ہو جائے اب اس میں once the burden of proof is shifted from a plaintiff on a defendant اگر مدہ مدہی سے مدہ لہے کے اوپر جو ہے وہ burden of proof shift ہو جاتا ہے and if he failed to discharge the burden of proof حسابت نہیں کر سکتا کہ یہ property میں نے کہاں سے ذریب جیتی تو پھر کیا ہوگا وہ shift ہو گیا اس کے اوپر burden of proof the plaintiff shall succeed مدہی جیت جائے گا بڑی important judgment ہے جب آپ case اس حوالے سے دیکھ رہے ہوں تو وہاں پہ burden of proof کے حوالے سے اپنے جی دونوں judgment 2-0-5 SMER 570-1991 SMER 703 کو دیکھیں ناظرین burden of proof کے حوالے سے ایک اور judgment 2-0-1-3 CLC 1810 It is an established principle of law that for determination of burden of transaction It is a duty of the party who raises such plea to produce legal relevant and unimpeachable evidence جو یہ دعویٰ کرے کہ جناب یہ میری property ہے تو سارے معاملات اس نے ہی legal evidence بھی اس نے دینا ہے relevant اس نے سارے شواہد دینا ہے اور ایسے evidence جینے ہیں جن کو ڈھکلایا نہ جا سکے in such cases character of transaction is to be ascertained by the court by determining the intentions of the parties at relevant time to be gathered from all surrounding circumstances انہوں نے حالات و واقعات کے مطابق پھر عدالت میں جائزہ لینا ہوتا ہے کہ اصل صورتیال کیا ہے relationship of the parties کیا ہے ان کا پاس تعلق کیا ہے ٹھیک ہے جی motive کیا ہے ان کا دینامی کرنے کا motive کیا سامنے آتا ہے transaction and any other subsequent conduct ان کا آپ اس میں کیا تعلق کیا رویہ source of payment کیا ہے جناب consideration کیسے ہوئی custody original documents کی کس کے پاس ہے property کا actual possession کس کے پاس ہے these are the material facts for the determination of determination of nature of transaction تو ناظرین اکرام ہم نے یہاں پر جو میں نے ابھی discuss کی ہیں آپ کے سامنے ہیں تین judgments بلکہ ہاں تین judgments discuss کی ہیں اس میں ہم نے بنامی transaction کی کو prove کرنے کے لیے جو ورڈن اپروو ہے اس کے حوالے سے بات کیا ہے پہلے تو plaintiff پہ ہے plaintiff ثابت کرے اور اگر سب ادھر شفٹ ہو جاتا ہے ٹرائل کے دوران تو پھر ثابت کرے گا defendant اگر وہ نہیں کر پاتا تو ناظرین اکرام ہماری آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے جو کہ ہم نے بنامی transaction کے حوالے سے شروع کی تھی جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بنامی transaction ہے اس کے کیا اثرات برتب ہوتے ہیں پیسی کری تو بنامی transaction کا ایک بہت بڑا setback یہ بھی ہے کہ اس سے litigation شروع ہو جاتی ہے پہلے پہل تو لوگ خوشی سے لے لیتے ہیں property خرید لیتے ہیں کہ کسی اور کے نام پہ مثلا بڑا بائی باہر کے ملک چلا گیا اس پر پیسے کماؤں کماؤں کے اپنے بطن میں بھیجتا رہا تو چھوٹے بھائیوں نے جناب propertyیاں خرید خرید کی اپنے نام لگوانے لگی لگ گئے اور جب وہ واپس آیا تو بتا لاجی سارا کوئی تو بھائیوں نے اپنے نام لگوانے لگا اور اس کے اپنے بچے اور بیوی بچے رول گئے اور وہ خود بھی خالی آنا گا وہاں پر پھر اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو بینامی تھی یہ کس طریقے سے تھی کیسے اس نے وہ ثابت کرے گا کہ یہ جو بینامی ہوئی ہے یہ نئے پیسے بیترہ بتائے گا بھائی یہاں پر کیا ماجگہ میں بن کر وہ زندگی بزارتے رہے سوری مائنڈ نہیں کرنا اگر کسی کا نام ماجہ گام ہے میں نے وہ لفنٹر بنے رہے یہاں پہ کام ہی کوئی نہیں کیا بھائی کے پر سب پہ یاشی کرتے رہے اور بعد میں کہا جناب یہ یہ تو جو کام ہے یہ جو پیسے ہیں یہ تو ہمارے تھے اسی سے ہم نے جو ہے وہ اپنی property خرید دی ہے تو it is not a way یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب کیونکہ عدالت کو پتا چل جائے گا کہ یہ property انہوں نے کیسے خرید دی ہے یہ تو کام ہی کوئی نہیں کرتے تو انہوں نے اتنی مہنگی property کیسے خرید دی یہ ساری چیزیں جو ہیں عدالت کے سامنے جب آئیں گی تو پھر فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا جو اصل مالہ کیا ہے تو یہ چیزیں آپ کی خدمت میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ precautionary major جو ہے وہ ہم adopt کر لیں بجائے اس کے کہ جب حالات خراب ہو جائیں پھر کہیں ہوئے یہ میں کیوں پیسے ان کو بیجتا رہا میرے لیے تو کچھ بچے ہی نہیں ہے سب کچھ انہوں نے اپنے نام پہ ہی کروانی ہے تو یہ صورتحال جو ہے میں نہیں دیکھا بڑا اب سوستاک واقع ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا اور میرے پاس وہ بند آیا بھی تھا اس شخص نے ساری زندگی باہر کے ملک میں گزاری تجد گزار بن گیا مکہ مرینے میں رہتا تھا ساری عمر پیسہ کما کے گھر بیجتا رہا بیوی نے بچے جوان ہو گئے بیوی نے جو ہے وہ مکان بنایا اپنے نام کر لیا اور تو سال تین سال بہت چھوٹی ملتی تھی آتا تھا مل جاتا تھا بچوں کو اس نے پھر ایک دفعہ آیا تو اس نے کہا جنا میں نے یہ واپس نہیں جانا میں بڑا ہو گیا جب بیوی نے کہا نہیں نہیں جا آتھے نیسٹی اسی گزارا کرا گیا بیوی نے ایک دیویٹی پالور بھی بنایا ہوا تھا سار بچے جو تھے بیٹی بھی بیٹا بھی اس کو کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا ان کو اپنے باپ کے ساتھ بارال وہ چلا گیا اگلی دفعہ پھر آیا اس نے کہا جی میں نے نہیں اب جانا میں اب بڑا ہو گیا میں سے نہیں اب کام ہوتا میں یہیں کچھ کر دے گا وہ لڑائی پڑ گی جناب جب وہ پکا ہو گیا کہ میں نے اب نہیں جانا اسی گھر میں رہنا ہے تو بیغم نے جناب ون فائیو پہ کال کی میں کہا جناب یہ بندہ جو ہے اس سے تمہیں طلاق لے چکی ہوں یہ یہ دیکھیں خلا کے کاغذ میں نے تو آگے شادی کی ہوئی ہے اس نے اپنے گھر میں ہی ایک پورشن میں قرائدار رکھا ہوا تھا شخص اس کے ساتھ شادی کی اور اس بات کا بیٹی اور بیٹے کو بھی بتا دے گا اس بندے نے بڑا چلا آیا چلویا چیخہ اس نے کہا جناب میں مارا گیا میرے ساتھ کیا یہ کر رہے ہیں اس نے کہا جناب نہیں مالک وہ ایسا سارا کچھ ہے اب وہ ثابت کرے بے نامی جا کر کیس کرے وکیلوں کی فیز کہاں سے لائے گا وہ تو بالکل خالی بیٹھا ہوا تھا مجھے اس نے پھر یہ ساری ببتہ آ کر سنائی اس لئے جو لوگ باہر بیچارے زندگی کے زہارے ہوتے ہیں نا وہ بہت سے فیکٹر سامنے رکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے بیوی بچے ایسے ہی ہو جاتے ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی بچے جو پاکستان میں رہ جاتے ہیں نا ان کے مسائل اور ہو جاتے ہیں وہ باہر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی سٹیٹ آف مائنڈ کچھ اور ہو جاتے ہیں تو ناظرین اکرام سورس اپ پرچیز منی کنکلیوسیف پروف نہیں ہے اس کو نریڈ کیا ہے دوزار پانچ ایس ایمی آر پانچ سو ستکر میں بینامی ٹرانزیکشن میں صرف سورس اپ پرچیز منی کو اگر کہہ دیں کہ یہ ایسا ہے یہ اکیلا نہیں ہے سورس اپ پرچیز منی is not conclusive in favor of the بینامی character of a transaction though it is an important criterion and that where there are other circumstances showing that the purchaser intended the property to belong to the person in whose favor the conveyance was made the essence of بینامی being the intention of the purchaser the court must give effect to such an intention in a بینامی transaction the actual possession of the property or receipt of rent of the property is most important اصل property کس کے قبضے میں ہے اگر اس نے آگے قرائے پر دیئے تو اس کا rent کا جو agreement بنا ہو وہ کس کے نام ہے یہ ساری چیزیں اس نے دیکھنی ہے ناظرین اکرام اب ہم ایک اور landmark judgment دیکھ رہے ہیں تین judgment آپ کے سامنے پیش کروں گا two double zero five smer five double seven one double nine one smer seven zero three one double nine four clc 1437 اب ہم اس topic کو close کرنے کی طرف چل پڑے ہیں چند منٹ کی ویڈیو ہے دیکھئے گا آخر پاک تاکہ یہ cover کر سکے ہمارا پورا topic تو جناب یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی judgments اس میں کنڈیشن اس میں جو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم نے ثابت کرنا consideration for deciding the benami character of a transaction considerations for deciding the benami character of a transaction کی جو consideration ہے اس کے حوالے سے it is a duty of the party who raises such plea to prove such plea by inducing cogent legal relevant and unappeasable unappeasable evidence of definitiveness the court is not required to decide this plea on the basis of suspicious power strong they may be جس نے یہ سابق کرنا ہے نا کہ جناب یہ میں مالک ہوں اصل میں تو وہاں پر strong evidence دے گا کہ یہ پیسے میں نے دیئے تھے اس کے لیے cogent evidence cogent کا مطلب ہے جسے shatter نہ کیا جا سکے اسی طرح court is to examine as to who has supplied the funds for the purchase of property in dispute کس نے پیسے دیئے تھے یہ property خریبنے کے لیے جس کے اوپر case جاتا ہے it is proved that purchase money from some person other than the person in whose favor the sale is made that circumstances prime official would be strong evidence of the benami nature جب اگر ثابت ہو جائے کہ پیسے خلاب بندے سے آئے تھے لیکن نام کسی اور کے خریدی گئی ہے تو ایک strong case اس کا بن جائے گا اسی طرح the character of a transaction is to be ascertained by determining the intention of the party intention دیکھنی ہے اسی طرح the possession of the party or custody of title deed دیکھنی ہے ناظرین نے اکرام آج کی گفتکو کو ختم کرتے ہوئے last ایک judgment پیش کرتا ہوں آپ کی ختمت پیش 2017 CLC note 172 gift as a بنامی the gift cannot be considered as بنامی in nature the concept of gift essentially pretends to the domain of محمد law once a donor has transferred his right in the property by way of lawful gift ہبا subsequently by way of some result he cannot be resiled from the gift on the gift اگر آپ نے کر دیا تو اسے پینامی نہیں کہہ سکتے گفت کیا تو وہ واپس نہیں ہونا جس کو دے دیا وہ دے دیا اگر اس کی آپ نے ساری ہبا کی جو ہے وہ پوری کر دیا کنڈیشن آف ور اسیپنس اور ڈیلیوری اپوزیشن کر دیا تو پھر آپ کا وہ gift بن گیا اسے بینامی کے طور پر نہیں دیکھے جا سکتے دو سار سترہ سی نوٹ ون سیمن ٹو میں ڈسکس کیا گیا ناظرین اکرام آج کی جو گفتگو تھی ہم نے آج آج کی خدمت نے پیش کی وہ بینامی ٹرانزیکشن کے حوالے اس میں سیکشن ٹرانسفر پروپٹی ایک ٹھارہ سو دیاسی کے حوالے سے اور اس میں جو ہم نے ڈسکس کی ہے اس بینامی ٹرانزیکشن کو بلکل ہم نے کونسپ کو بیلڈ اپ کرنے کے لیے اسینشل ایلیمنٹ پور نیچر آف ٹرانزیکشن کو ڈسکس کیا اسی طرح ریکوارمنٹ ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہم نے لینڈ مارک جیجمنٹ کو ڈسکس کیا موٹیو کیا ہے نیسیسری ٹو پروف آہ بینامی ٹرانزیکشن اس کی بات کی اور برڈر اپ پروف کے حوالے سے تین لینڈ مارک جیجمنٹ میں نے اس میں اور اور جس سورس سے حاصل کی گئی تھی رقم اس کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹن جیجمنٹ تھی ایک لینڈ مارک جیجمنٹ ہے اس کے علاوہ تین دفعہ وہ مختلف جگہوں پر ریپیٹ بھی ہوئی ہے اس میں بنامی ٹرانزیکشن کو کنسیڈر کرنے کے لیے کہ واقعی یہ ہے یا نہیں اس کی کمپوزیشن کیا اس کی بات ناظرین اکرام اس دعا کے ساتھ آپ کی خدمت سے رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنا دے ہمیں سچ کا ساتھ دینے والا بنا دے اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص قرم فرمائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھائی ہو بھلائی ہو تو ہمیں دوسروں کے ساتھ دلائی اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو لاہور ہائی کورٹ سے جزت اللہ حافظ